بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید آج میں آپ کے لیے ایک سچی اور سبق اموز کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں اگر آپ کو میری کہانی پسند آتی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دپائیں تو چلیں کہانی کی طرف آتے ہیں سردیوں کی ایک تھٹھرتی ہوئی شام تھی سردی اور وہ بھی کوئٹا جیسے شہر کی کندھاری چلنے کے بعد یوں معلوم ہوتا تھا گویا پوری دنیا جم کر رہ جائے گی تھنڈی ہواوں نے روز مرہ کی زندگی مفلوج کر کے رکھتی تھی کوئٹا کے باسی شام ہوتے ہی اپنے اپنے گھروں میں قید ہو کر رہ گئے تھے میں اپنے شوہر کے پاس آتشتان کے سامنے بیٹھی سویٹر بن رہی تھی ہماری گفتگو کا موضوع اسیب زدہ مکانات تھے باتوں ہی باتوں میں بزرگ ہستیوں اور ناگ وغیرہ کا ذکر چل نکلا جو کسی مقام کو اپنا مسکن بنا کر رہنا شروع کر دیتے ہیں میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کیا ایسا ہونا ممکن ہے کہ ایک بزرگ کسی مکان میں اپنا ٹھکانہ بنا لیں پہلے تو میں بھی اس بات پر یقین نہیں رکھتا تھا مگر ہمارے ہاں خود چند ایک ایسے واقعات پیش آئے کہ مجھے بھی اس پر یقین کرنا پڑا کیا تم سننا پسند کرو گی ضرور میں نے شوق ظاہر کیا ایک لمحے کے لیے میرے شوہر نے آتشتان پر نظریں جمائی رکھیں پھر گلہ صاف کرتے ہوئے بولے یہ تقریباً آج سے پچپن برس پہلے واقعہ پیش آیا تھا اس وقت ہم لوگ بٹالہ شہر میں رہتے تھے ہمارا مکان اندرون خجوری دروازہ میں واقعہ تھا یہ رنجیت سنگھ کے زمانے کی پرانی ایک منزلہ حویلی تھی جو زمانے کے سینکڑوں سرد گرم دیکھنے کے باوجود انتہائی شاندار دکھائی دیتی تھی حویلی کا دروازہ ایک تنگ سی گلی میں کھلتا تھا سہن میں داخل ہونے سے پہلے ایک تاریخ ڈیوڑی میں سے گزرنا پڑتا تھا ڈیوڑی میں روشندان نہ ہونے کی وجہ سے دن کے وقت بھی وہاں گھٹا ٹوپ اندھیرہ چھایا رہتا تھا سہن خاصہ کشادہ تھا اس کے چاروں طرف رہنے کے لیے کمرے بنے ہوئے تھے حویلی کا ایک حصہ والد صاحب مرہوم نے اپنی ورکشاپ کے لیے مخصوص کر رکھا تھا انیس سو چھالیس میں والد صاحب نے اپنی ورکشاپ خجوری دروازے کے باہر کچھ زمین خرید کر منتقل کر دی لیکن حویلی میں دو پریس باقی رہ گئے جن پر چار ملازم کام کیا کرتے تھے پڑوسیوں کی زبانی اکثر یہ سننے میں آیا تھا کہ رات کے وقت اس حویلی میں کسی شخص کو چلتے پھرتے دیکھا گیا ہے مگر ہمیں یقین نہ آیا کیونکہ گھر کے کسی فرد نے بھی اس شخص کی جھلک تک نہ دیکھی تھی اور پھر یہ سنی سنائی بات ایک حقیقت بن کر سامنے آ گئی اور اس شخص کو سب سے پہلے دیکھنے والے میرے بھائی جان تھے گرمیوں کی ایک خوشکوار رات تھی چاندنی پوری کائنات پر اپنا اجالہ کیے ہوئے تھی بھائی جان سہن میں گھر کے باقی لوگوں کے ساتھ سوئے ہوئے تھے یکا یک ان کی آنکھ کھل گئی جیسے ان کی چھٹی حص نے انہیں بیدار کیا ہو چاند کی چاندنی میں انہوں نے ایک ہیولہ سا دیکھا جو کوٹھے کی منڈیر کے ساتھ ساتھ دھیرے سے چلتا ہوا سیڑھیوں کی طرف جا رہا تھا ایک لمحے کے لیے تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا پھر انہوں نے اپنی آنکھوں کو زور زور سے مسئلہ مگر وہ اس ہیولے کا وجود جھٹلا نہ سکے آخر دبے پاؤں اٹھے ہاکی ہاتھ میں پکڑی اور آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگے آخری سیڑھی پر پاؤں رکھتے ہی انہوں نے ایک نورانی صورت سفید براک لباس میں ملبوس ایک ہستی کو دیکھا سفید داڑی میں اس بزرگ کا چہرہ چاند کی طرح دمک رہا تھا بھائی جان سہرزادہ سے اس بزرگ کی طرف ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنے لگے بزرگ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہت آئی اور وہ سیڑھیوں کے راستے سہن میں اتر گئے بھائی جان سکتے کسی حالت میں اپنی جگہ سے ہل تک نہ سکے کچھ لمحوں کے بعد وہ چونکے اور سہن کی طرف لپکے مگر تلاش کے باوجود انہیں اس بزرگ ہستی کا کوئی سراغ نہ مل سکا پھر اگلی صبح بھائی جان نے جب یہ واقعہ گھر والوں کو سنایا تو گھر والوں نے کہا کہ آپ کا وہم ہوگا اور پھر ایک ماں کے اندر ہی اندر گھر کے تقریباً تمام افراد نے کسی نہ کسی طرح اس بزرگ ہستی کی جھلک دیکھ لی اور سب کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ انہیں سہن کے دائیں جانب والی سب سے پچھلی کوٹھڑی کی طرف اکثر جاتے دیکھا گیا ہے ورکشاپ میں چار آدمی پریس پر کام کرتے تھے ان میں ایک کا نام صادق تھا وہ ایک سابق فوجی تھا گہرے گندمی رنگ کا لمبا تڑنگا جوان اس کی عمر اس وقت کوئی تیس سال کے لگ بگ ہوگی دوسری جنگ عظیم میں برما کے محاذ پر لڑ چکا تھا جنگ ختم ہو گئی تو ہزاروں فوجی بے روزگار ہوئے صادق بھی انہی میں سے ایک تھا وہ بھری کائنات میں بلکل اکیلا تھا عرصہ ہوا اس کے مابا فوت ہو چکے تھے لہٰذا نوکری سے برخواست کیے جانے پر وہ کمزدہ نہیں ہوا بلکہ اسے کچھ خوشی ملی کیونکہ فوجی زندگی سے اب اس کی طبیعت بھر چکی تھی پھر ایک دن اس کی ملاقات مرہوم والد صاحب سے ہوئی ایک کو ملازم کی تلاش تھی دونوں میں باتچیت ہو گئی اور ابو جان نے صادق کو ورکشاپ میں ملازم رکھ لیا میری عمر اس وقت کوئی بارہ برس کے لگ بگ تھی میں اکثر اسے اپنی حویلی کے بزرگ کا تذکرہ کیا کرتا مگر صادق ہمیشہ مزاک میں ٹال دیتا اور میں خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتا میں نے کئی بار اس کی شکایت بھائی جان سے بھی کی کہ یہ اس بزرگ کا وجود تسلیم نہیں کرتا بھائی جان مسکرا کر کہتے کوئی بات نہیں اسے بھی جلد ہی ان کی ایک چھلک نظر آ جائے گی صادق ایک نظر بھائی جان پر ڈالتا اور اونہوں کہہ کر شانے اچکاتے ہوئے اپنی کام میں مصروف ہو جاتا پھر جلد ہی ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے صادق کا دماغ درست کر دیا اور جب تک وہ ہمارے پاس رہا اس نے اس بزرگ کے وجود کو نہیں جھٹلایا جون انیس سو چھالیس کی ایک گرم شام تھی سورج تمام دن آگ برسانے کے بعد چھپ چکا تھا سورج کے ڈوکتے ہی ہلکی ہلکی ہوا نے گرمی کے حدت کسی حد تک کم کر دی تھی گھر کے تمام لوگ حویلی کے سہن میں بیٹھے بجلی کے پنکے کی ہوا سے مزا لے رہے تھے اور مختلف چیزوں پر گفتگو ہو رہی تھی وقت دھیرے دھیرے سرکتا رہا اور رات ہو گئی محلے کی مسجد سے موزن کی آواز بلند ہوئی آزان کے احترام میں ہم سب خاموش ہو گئے صرف پنکے کی ہلکی سی گون سنائی دے رہی تھی آزان ختم ہو گئی اور پھر یکا یک خاموشی کا تسلسل ٹوٹ گیا اس کے فوراں ہی بعد حویلی کی ڈیوڑی میں کسی بھاری چیز کے گرنے کی آواز سنائی دی یہ سب کچھ چند لمحوں میں ہوا تھا ہم سب حیرت سے ایک دوسرے کا موں دیکھنے لگے مرہوم والد صاحب اور بھائی جان تحقیق کرنے کے لیے فوراں ڈیوڑی کی طرف بھاگے اور ان کے پیچھے پیچھے روشنی لے کر ہم بھی آگے دوسرے ہی لمحے ہم سب کی آنکھیں فرتے حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں سادق ایک لاش کی طرح فرش پر پڑا تھا اس کا پورا جسم پسینے میں شراب بور ہو رہا تھا اس کی سانسے دھوکنی کی طرح چل رہی تھی بھائی جان نے اسے پکارا مگر وہ آنکھیں موندے بے حصو حرکت پڑا رہا وہ بے ہوش تھا بڑی مشکل سے اٹھا کر اسے اندر لائے بجلی کی روشنی میں اس کا چہرہ برکل پیلا نظر آ رہا تھا اس کے چہرے پر تھنڈے پانی کے چھینٹے مارے ہتھیلیوں اور پیروں کے تلووں کی مالش کی گئی تقریباً پندرہ منٹ کی انتھک کوششوں کے بعد دہشت نمائیہ تھی آج بھی جب یاد آتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ کہاں گئی اس نے پھٹی پھٹی نظروں سے گردو پیش کا جائزہ لیتے ہوئے کامتی آواز میں پوچھا وہ کون صادق والد صاحب مرہوم نے نرم لہچے میں پوچھا صادق نے ایک لمحے کے لیے ابو جان کو دیکھا اور پھر گہرا سانس لیتے ہوئے کروٹ پدل لی کیا بات ہوئی ہے صادق تم کس کے متعلق پوچھ رہے ہو اس بار بھائی جان نے اس کے قریب سرکتے ہوئے پوچھا اس نے کوئی جواب نہ دیا اور اشارے سے پانی مانگا پانی پی کر اس کی طبیعت بڑی حد تک سمبل گئی مگر اس کی آنکھیں اب بھی ویران نظر آ رہی تھی اس کے پسینے سے بھیگے جسم کو دیکھتے ہوئے میں نے پنکے کا رخ اس کی طرف موڑ دیا تھڑی ہوا کے جھونکوں نے اپنا اثر دکھایا اور صادق اٹھ کر چار پائی پر بیٹھ گیا اے جازمیا بڑے پریس کے ساتھ ایک تعویز لٹکا ہوا ہے ذرا جا کر لے آنا یکا یک صادق نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا میں فوراں گیا اور وہ تعویز لا کے اسے دے دیا جسے گلے میں ڈالتے ہی اس کی طبیعت فوراں ہشاش پشاش ہو گئی اس نے کچھ لمحے توقف کیا اور پھر ٹھہرے ہوئے لہچے میں بولا اس حویلی میں بزرگ کے قیام کو آج تک میں صرف ایک ڈھکوصلہ سمجھتا رہا مگر اب ان کی حقیقت مجھ پر واضح ہو چکی ہے اور یقیناً اسی بابرکت ہستی کے تفیل میں نے آج ایک نئی زندگی پائی ہے ہم سب اس کی طرف تجسس پھری نظروں سے دیکھنے لگے اور مجھے اس کے یہ الفاظ سن کر دلی مسررت ہوئی اس نے اپنا گلہ صاف کرتے ہوئے کہا تقریباً چار سال پہلے میں اور میرا ایک دوست رات کے وقت برما کے گنجان جاپانی فوجیں ہر مہاد سے پسپا ہو رہی تھی اور اتحادی فوجیں ان کا تاکب کرتی ہوئی وہ سلسل آگے بھڑ رہی تھی ہم دونوں دوست اپنی یونٹ سے بچھڑ چکے تھے اور اس کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے تھے ہر طرق گھٹا ٹوپ اندھیرہ چھایا ہوا تھا دور دور تک کسی زیرو کا نام و نشان تک نہیں تھا ہم قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتے جھاڑیوں سے الچتے بدستور آگے ہی آگے بھڑتے چلے جا رہے تھے ہمارے کپڑے تار تار ہو چکے تھے ہمارے جسم تھکن سے چور تھے جگہ جگہ خراشیں آئے تھیں اور ان خراشوں میں ناقابل پرداش چلن ہو رہی تھی دل چاہتا تھا کہ یہیں لیٹ کر گہری نیند سو جائیں مگر جان ہر حال میں عزیز ہوتی ہے ہم صبح ہونے سے پہلے اپنی یونٹ سے مل جانا چاہتے تھے کیونکہ جاپانی سپاہی جنگلوں میں بکھرے پڑے تھے جو موقع ملتے ہی اتحادی سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار کر گھنے جنگلوں میں روح پوش ہو جاتے ہمارے قدم اٹھتے رہے اور ہم ہر کھٹکے پر چونکتے رہے مگر ہم رکے نہیں آگے بھڑتے رہے اس انسان جنگل میں اگر پتہ بھی گتا تو دل دہل جاتا اور بے اختیار ہماری انگلی رائیفل کے ٹرگر پر جا پہنچتی پھر اچانک جنگل کی خاموش فضاء میں گھنگروں کی چھنکار گونجی ہم دونوں کانپ اٹھے ہلکی سی خونکی ہونے کے باوجود میرا پورا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا یہی حال میرے ساتھی کا بھی تھا دوسرے ہی لمحے ہم دونوں قریب ہی جاڑیوں کی اوٹ میں چھپ گئے یہ کیسی آواز تھی میں نے دھڑکتے دل سے سرگوشی کی خدا جانے میرے ساتھی نے دھیرے سے کہا اور اندھیرے میں اپنی نگاہیں مرکوز کر دیں یکا یک وہی آواز رات کے سناٹے کو ایک بار پھر ہلا گئی اور اس کے ساتھ ہی خوف اور دہشت سے میری ریڑ کی ہڈی میں سرد لہر اٹھتی محسوس ہوئی پھر اچانک مجھے اپنا دل حلق میں اٹکتا محسوس ہوا کیونکہ اس بار گھنگروں کی آواز ہمارے بلکل نزدیک تھی میں دل ہی دل میں جلتو جلالتو کا ورد کرنے لگا اور پھر دوسرے ہی لمحے میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی ایک نہائیت حسین اور نوجوان لڑکی زیورات سے لڑی ہوئی چمکیلے بھڑکیلے لباس میں ملبوس ہمارے قریب ہی اٹکھیلیاں کر رہی تھی اس لڑکی کے پیروں کی ہر حرکت کے ساتھ گھنگروں کی جھنگار پیدا ہوتی تھی میری پشانی پسینے سے بھگ چکی تھی میں نے اپنے ساتھی کا کندہ مضبوطی سے پکڑ لیا بولا صادق حوصلہ رکھو میری موجودگی میں یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی مگر یہ ہے کون میں نے کپ کپاتی آواز میں سرگوشی کی کوئی بھی ہو مگر یہ انسان نہیں ہے اس نے لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میرا دوست ایک نیک اور پرہیزگار شخص ہونے کے علاوہ ایک اچھا عامل بھی تھا لہٰذا میں اس کی بات کو جھٹلانے کی حمد نہیں کر سکتا تھا تھوڑی دیر تک وہ موہی موہ میں کچھ پڑ بڑھاتا رہا پھر میرا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور میں لڑکڑاتے قدموں سے اس کے ساتھ چل دیا یہ دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی کہ اس پرسرار لڑکی نے بھی ہمارا پیچھا کرنا شروع کر دیا تھا یار اس بلائے ناگہانی سے تو پیچھا چھڑواؤ میں نے اپنے ساتھی سے کہا فکر مت کرو یہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی میرے ساتھی نے میری دھارس پتھائی اپنے دوست کی موجودگی میں رفتہ رفتہ میرا خوف بلکل ختم ہو گیا یکا یک میرے ذہن میں ایک انوک کے خیال نے جنم لیا میں نے دل میں سوچا کہ کیوں نہ اپنے دوست کا علم آزمایا جائے دیکھے تو سہی کہ بھائی اس کے عامل ہونے میں کتنی حقیقت ہے لہٰذا میں نے اسے اکسایا کہ اس لڑکی کو قائل کر کے اپنے قابو میں کرو پہلے تو وہ نہ مانا مگر پھر میرے بار بار مجبور کرنے پر آخر وہ راضی ہو گیا اور بولا دیکھو صادق تمہارے مجبور کرنے پر میں تمہیں ایک تماشا دکھاتا ہوں گھبرانا بلکل نہیں وہ رک گیا اور مجھے بھی ٹھہرنے کا اشارہ کیا اس دوران وہ مسلسل زیرے لب کچھ پڑتا رہا پھر اس کے بعد اس نے اپنے اور میرے گرد پھونک مار کر ایک حسار قائم کر لیا اور آہستہ آہستہ کچھ پڑھنا شروع کر دیا یہ عمل دس منٹ تک جاری رہا اسی اسنا میں اس لڑکی کی حالت میں ایک عجیب و غریب تبدیلی رونما ہوئی پہلے تو وہ اٹھکھیلیاں کرتے پھر رہی تھی مگر اب ساکت ہو کر ایک جگہ کھڑی ٹکر ٹکر ہماری طرف دیکھ رہی تھی ساتھ ہی ساتھ وہ کچھ پریشان بھی لگ رہی تھی یکا یک میرے ساتھی نے یکے بعد دیگرے اس کی طرف تین پھونکیں ماری تیسری پھونک کے بعد ساتھ ہی اس کی چیخ بلند ہوئی اور دوسرے ہی لمحے میری آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں اس حسین لڑکی کی بجائے ایک نہایت مکروح صورت عورت جنگل میں غائب ہوتے ہوئے دیکھی جاتے جاتے وہ مجھے دھمکی دے گئی کہ وہ موقع پاتے ہی مجھے جان سے مار دے گی اس کی دھمکی سن کر میری تو روح فنا ہو گئی مگر پھر میرا دوست آڑے آیا اور مجھے دلاسہ دیتے ہوئے بولا فکر نہ کر صادق میں تجھے ایک ایسا تعویز دوں گا جس کے ہوتے ہوئے وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی مگر تعویز کی احتیاط تم پر لازم ہوگی اگر کسی بھی وقت یہ تعویز تمہارے جسم سے الگ ہو گیا تو پھر میں تمہاری سلامتی کی زمانت نہیں دے سکوں گا اگلی صبح یونٹ میں پہنچ کر میرے دوست نے سب سے پہلے مجھے ایک تعویز دیا جسے آج تک میں نے اپنے جسم سے جدا نہیں کیا تھا بدقسمتی سے آج جب میں نے نہانے کے بعد کپڑے بدلے تو تعویز کو پریس کے ساتھ لٹکا دیا اور کپوری دروازے والے کارخانے چلا گیا مجھے بالکل یاد نہیں رہا کہ تعویز میرے پاس نہیں تھا جب میں وہاں سے لوٹا تو اندھیرہ پھیل چکا تھا ہلکی ہلکی ہوا چلنے سے موسم قدر خوشکوار ہو گیا تھا میں جب موری دروازے کے پاس پہنچا تو سانس لینے کے لیے ہوا کا لطف لینے کو قریب ہی کونے کی منڈیر سے ٹیک لگا کر بیٹ گیا نہ جانے کب نین نے مجھے گھیر لیا اور کب تک میں وہاں سوتا رہا یکا یک مجھے محسوس ہوا جیسے کسی نے اٹھا کر مجھے سڑک کے درمیان پٹک دیا ہو میں بڑھ بڑھا کر اٹھ پیٹھا واقعی میں سڑک پر پڑھا ہوا تھا اور پھر اگلے ہی لمحے مجھے وہی منحوس صورت نظر آئی جو کئی سال پہلے میں نے برما کے جنگلوں میں دیکھی تھی بے ساختہ میرا ہاتھ میری گدن پر گیا میرا دل دھک سے رہ گیا کیونکہ میرا تعویز غائب تھا مجھے فوراں یاد آیا کہ وہ تو میں کار خانے میں ہی بھول آیا ہوں دوسرے ہی لمحے میں وہاں سے بھاگ نکلا پورے راستے مجھے اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنائی دیتی رہی میں نہیں جانتا یہ فاصلہ میں نے کیسے تیہ کیا اس شیئے کی دست برد سے محفوظ رہا مجھے اتنا معلوم ہے کہ جب میں اندہ دن اس حویلی کی ڈیوڑی میں داخل ہوا تو قدموں کی آواز دہلیز کے باہر ہی رک گئی تھی اس کے بعد مجھے اپنا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا اب مجھے یقین ہو چکا ہے کہ واقعی اس حویلی میں کوئی بزرگ ہستی قیام پذیر ہے جس کی برکت سے وہ خبیص چنزادی دہلیز کے اندر قدم نہیں رکھ سکی اتنا کہہ کر صادق خاموش ہو گیا اور ہم حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے واقعی بڑا دلچسپ اور حیرت انگیز واقعہ تھا دوستو اس واقعے کے بعد صادق نے اس حویلی میں بزرگ ہستی کے وجود کو نہیں جھٹلایا تھا تو ویورز کیسی لگی آپ کو آج کی میری یہ کہانی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں مزید خوفناک اور سبق عموس کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مزید خوفناک